تبدیلی سرکار میں تاجر بھی پریشان ایف بی آر کی منمانی نہیں چلے گی چھاپوں کے خلاف برینڈت روڈ پر تاجروں کا دکانیں بند کر کے شدید احتجاج ایف بی آر کے خلاف ناربازی چھاپوں کے خلاف آج مارکیٹ بند رکھنے کا اعلان ٹیکس چوروں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر ایف بی آر بعد بھارت تعلقات کی برف پگھلنے لگی کرتار پر رہداری مذاکرات کے لیے پاکستانی وفت آج اٹاری جائے گا پاکستانی وفت آج صبح واغہ آگ بانڈر کے راستے اٹاری کے لیے روانہ ہوگا تبدیلی سرکار کا چمتکار خالی خزانے سے عوام نمائندوں کی لوٹری نکل آئے عوام مہنگائی سے نہال عوام نمائندے مال آمان تنخواہ ہزاروں سے لاکھوں روپے ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب چار لاکھ پچیس ہزار سپیکر دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈپٹی سپیکر دو لاکھ پنتالیس ہزار اور ارکینی اسمبلی ایک لاکھ پچانی ہزار روپے مہانہ لیں گے وزیروں کو مہانہ دو لاکھ پچھتر ہزار روپے سیلوری ملے گی ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنے پر شہری آگ بگولہ وزیروں نے کون سا کارنامہ کیا جو تنخواہیں بڑھا دیں ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور وزیر لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں شہریوں کے تاثرات پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وہ ہمارے لیے یہاں پر کیا کر رہے ہیں ان کو کس چیز کا تنخواہیں میں اضافہ میرے رہے ہیں وہ تو عوام سے پوچھ کے ان کو تنخواہیں دینی جاری ہیں کیا ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے ہیں نہیں بڑھنی چاہیے تنخواہیں بگرہ انہوں نے زیادہ کر دی ہیں یہ کس حوالے سے انہوں نے کیا ہے یا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا ان کی تبدیلی بگرہ کوئی معاملات نہیں نظر آرہے اور جنہوں نے کیا ہے عوام بچاری اسی طرح پیسری یہ ٹیکسوں میں نئے نئے ٹیکس اور مینی بجڑ بیچ پیش کر رہے ہیں اور عام بندہ جنہوں مردی پوچھلو سو چو ہزار بندہ نے پوچھلو دس بندہ نے پوچھلو ہر بندہ کہے گئے نئے بطلب بیڑا گھرہ کر دیتا عوام کے اوپر مہنگائی ہو رہی ہے ہر چیزیں مہنگی ہو رہی ہے آٹا وغیرہ چینیز وغیرہ اور اوپر سے انہوں نے اپنی طرح خواہ میں اضافہ کر لی ہے یہ نامنظور ہونا چاہیے سیلری انکریمنٹ کا بل چوبیس گھنٹے میں منظور عوامی مفاد کے بل مہین و فائلوں میں دبی رہے سافپانی پروگرام بجٹ بک تک محدود بارہ عرب روپے مالیت کا سافپانی پروگرام تحال ادھورے کا ادھورہ حکومت کے ساتھ تو پولیشن ارکان بھی خاموش ارکانی اسمبلی کی پھرتیاں شہری حقہ بکہ دو چار ماہ نہیں ذاتی مرات اور سیلری بڑھانے کا بل چوبیس گھنٹے میں منظور عوامی مسائل پر عوام میں تو تکار تنخواہیں بڑھانے پر سب کا ایکہ کئی ارکان دور سے آتے ہیں اس لیے تنخواہیں بڑھانا ناگوزیر تھا صوبائے وزیر اطلاع سمسام بخاری کی منطق فیور پی کے اور بلوچستان اسمبلی کے برابر تنخواہیں کرنے کا اعلان دودھ اور فالودہ والے کی بات ہوئی پرانی عرب اور روپے کے اکاؤنٹس کی دوسری کہانی لاہور کا رہائشی شخص دو چار نہیں چونتی سزار گاڑیوں کا مالک میک میک سائز کا نوخہ کارنامہ مجاہد شبیر نامی شخص کے نام پر چونتی سزار سات سو ستر گاڑیاں ریجسٹرڈ کر دی چوری شدہ گاڑیاں بھی میرے نام پر امیر بھٹی نے سماد کی داتا دربار کے چندے پر بھی ڈاکا داتا دربار انتظامیہ کی غفلت یا مبینہ کرپشن چندہ باکس سے نکلنے والے بیس لاکھ سے زائد رقم کا کیش بک میں اندراج نہ ہونے کا انکشاف سپریم کورٹ کے حدایت پر بننے والی آرڈر ٹیم نے اتراز لگا دیا آرڈر ٹیم کے ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کار روائی کی سفارش پی کے ایل آئی کے بورڈ میں ممکنہ تبدیلی نونڈی کا پنجاب اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج ترمیم کی شدید مخالفت ناربازی آپ کو تو لیور کے مطلب کا بھی پتہ نہیں سپیکر نے خاج عمران عزیر کو ڈانٹ پلا دی حکومت پی کے ایل آئی کو تباہ کرنا چاہتی ہے لیگ ارکان کا ایوان کے باہر اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج پی کے ایل آئی کا میار شوکت خانم سے بہتر ہے لیگ ارکان کی گفتگو سابق وزیراعظم کے جیل میں علاج کا معاملہ نواز شریف کو حکومت کی جانب سے ملنے والے خط کا جواب تیار ہسپتالوں میں ایسے پھراتے ہیں جیسے خانہ بدوش ہوں عراج کے نام پر تضحیق برداشت نہیں عدالتوں نے ریلیف دیا تو خود علاج کروالوں گا خط کا مطن نواز شریف کو علاج کے لیے بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں سابق وزیراعظم اپنے مرضی کے ہسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں سیاسی حریف ہیں لیکن نواز شریف کے دشمن نہیں نون لیگ علاج کے نام پر سیاست نہ کرے وزیرے سے ڈاکٹر یاسبین راشد کی ویڈیا سے گفتگو مریب نواز کو ٹوئٹ کے بجائے والد کے لیے دعاوں کا مشورہ بیوز پارڈی کے بعد جماعت اسلامی کا بھی نواز شریف کے علاج پر تشویش کا اظہار سابق وزیراعظم کو بہترین طبی سہولیات دینے کا مطالبہ انسانی جان کا مسئلہ ہے اسے سیاست سے الگ رکھا جائے سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب مہنگائی پر بھی حکومت پر تنقید مرگیوں پر یوٹرن لینے والی حکومت بجلی کی قیمت پر بھی یوٹرن لے مہنگائی کے خلاف 23 مارچ کو ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرے کرنے کا علاق پنجاب حکومت کا صوبے کے تمام ٹیچنگ ہسپتال میں ٹراما سینٹرز بنانے کا علاق ائر ایمبولنس سرویس شروع کرنے کے لیے کمیٹی قائم وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ حادثات کے شکار افراد کو فوری طبی سہولت دستیاب ہوگی چیف جسٹس کا بڑا فیصلہ اندراج مقدمہ سے مطالق سیکشن بائیس اے بائیس بی پر عمل درامت روک دیا اندراج مقدمہ کے لیے اب ڈسٹرک شکایت سیل سے رجوع کرنا پڑے گا بائیس اے بائیس بی کے تحت سیشن کورٹ میں اندراج مقدمہ کے درخواستیں دی جاتی تھی لیپ ٹاپ سکیم کی ریپورٹ پر بھی پی ٹی آئی کا یو ٹر وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کہتے ہیں لیپ ٹاپ سکیم میں کسی کو کلین چٹ نہیں دی کرپشن چھپ کر کی گئی کاغذات سے ثبوت مٹائے گئے محکمانہ ریپورٹ پر نیپ کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے اندرونی کہانی نیپ جانچ پرتال کے بعد سامنے لائے گا میٹرو ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت میں بھی نظر انداز اورنج ٹرین کے ستائیس سٹیشن وجلی سے محروم اورنج ٹرین کو وجلی فراہمی کے دو گریڈ سٹیشن تحال نامکمل وجلی فراہمی نہ ہونے سے سٹیشن پر کام بند چیف انجینئر الڈی اے مظہر حسین کا ایک ماہ میں گریڈ سٹیشن کی تعمیراتی کا مکمل کرنے کا دعویٰ موبائل چوری کی واردات رکھنے کے لیے پولیس کا اہم اقدام چوری شدہ موبائل کی نشاندہی کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار اپلیکیشن کو پلی سٹور سے ڈانلوڈ کیا جا سکے گا ایپ موبائل چوری ہونے کی روک تھام میں اہم سنگمیل ثابت ہوگی ہر جرم میں موبائل فون کا استعمال ہوتا ہے سی سی پیو بی اے ناصر کی میڈیا سے گفتگی شادرہ پولیس کی کروائی ڈکیتی اور ازنی کی وارداتوں میں ملوث دو افغانی ڈاکو گرفتار ملزمان سے پندرہ لاکھ روپے موبائل فونز اور دیگر اشیاں برامت ملزمان کا شادرہ موڑ پر منی چینجر کے دکان سمیت بی سے زائد وارداتوں کا انکشاب سلطان پورا میں سگرٹ کے پیسے مانگنے پر فائرنگ چھبیس سالہ ملک حمزہ کی فائرنگ سے پینسٹھ سالہ عبدالقیوم اور انتالیس سالہ نومان زخمی فائرنگ کا واقعہ حافظ بھولا جنرل سٹور میں پیش آیا دکاندار کے مطابق سگرٹ کے رقم مانگنے پر ملزم نے فائرنگ کی زخمی خود کے بیمداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا تبدیلی سرکار کے بچت کے دعوے بھی جھوٹ نکلے حکومت نے چھے نئی گاڑیاں بائس ٹرک خریدنے کی منظوری دے دی تین ویل لوڈرز اور مہگا ترین جنریٹر بھی خریدا جائے گا پنجاب حکومت کی بچت کمیچی نے 32 کو 20 لاکھ روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا غریب گائے بکریاں پال کر آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں وزیراعظم کی پہلی ترجی غربت کا خاتمہ ہے اسلامی بینکنگ سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے کم قیمت مقانات کی تعمیر سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مشیر وزیراعظم ڈاکٹر ریشرت حسین کا پی سی ہوتل میں فورم ان اسلامی فینانس کی تقریب سے خطہ نوئر مال اور قلعہ گجر سنگ میں تین مندلہ کمرشل بلڈنگ کی منظوری ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید کی زیر صدارت ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کا اجلاز ایڈی اے ٹیپا اور ٹرافک پولیس حکم کی شرکت دو رہائشی امارت اسمہت نو نقشجات منجور لاہور کالج فر ومن یونیورسٹی کے کانووکیشن کا دوسرا روز چار ہزار چھ سو انیس طالبات میں ڈگنیاں تقسیم کی گئے ڈگنیاں ملنے پر طالبات خوشی سے نحال کانووکیشن نے گارمنٹ موڈل سکول کو شکست دے کر ٹریکٹ اورنمٹ جیت لیا فائنل میک میں سنٹرل موڈل سکول کو پندرہ رن سے شکست آسٹریل وی ہائی کمیشنر ایڈیمسن کو بہتار مہمان خصوصی شرکت آسٹریل وی بورڈ کی نگاہیں پی ایسل کے فائنل پر مرکوز ٹین پاکستان بھیجنے کا فیصلہ بورڈ نہیں کرنا ہے لاہور نیوز سے دکھتو اور سمگلر حسینہ کو رہائی ملے گی یا پھر جیل منشاعت سمگلین کے اس میں ٹریسا کے خلاف ٹرائل مکمل ایڈیشنل سیشن جج 20 مارچ کو فیصلہ سنائیں گے ٹرائل ایک سال دو ماہ تک سیشن کورٹ میں زیر سمات رہا ٹریسا فیصلہ اپنے حق میں آنے کے لیے پر امید ٹریسا فیصلہ اپنے حق میں آنے کے لیے پر امید